بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و برکتہ آج میں آپ لوگوں کو حدیث نمبر اکتیس سے دے کے حدیث نمبر اکتالیس تک سنانا چاہتا ہوں جو کیسے ہی بخاری سے ایمان کی کتاب سے بیان کی گئی ہے حدیث نمبر اکتیس میں ابو زر سے زبزہ میں ملا وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا گلام بھی جوڑا پہنے ہوئے تھے میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص یعنی گلام کو برا بلا کہا تھا اور اس کی ماں کی گہرت دلائی یعنی گالی دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا اے ابو زہر تو نے ایسے ماں کے نام سے گہرت دلائی بے شک تجھ میں ابھی کچھ زمانہ جہالت کا اثر باقی ہے یاد رکھو مہاتت لوگ تمہارے بھائی ہے اللہ نے انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے تو جس کی مہاتت اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھاتے ہو اور وہی کپڑا اسے پہنائے جو آپ پہنتے ہیں اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دے کہ ان کے لئے مشکل ہو جائے اور اگر کوئی سخت کام ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو حدیث نمبر بہتی جب سورة الانام کی یہ آیت اتری جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں گناہوں کی امازش نہیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت ہی مشکل ہے ہم میں کون ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا تب اللہ پاک نے سورة الکمان کی یہ آیت اتاری انی شرعہ کا ظلمہ عظیم بے شک شرک بڑا ظلم ہے حدیث نمبر تیتیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی علامتیں تین ہیں جب بات کرے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے اس کے خلاف کرے اور جب اس کو آمین بنایا جائے تو وہ خیانت کرے حدیث نمبر چوتیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار عادتیں جس کسی میں ہو تو وہ خالص منافق ہے اور جس کسی میں ان چاروں میں سے ایک عادت ہو تو وہ نفاق ہی ہے جب تک اسے نہ چھوڑ دے وہ یہ ہے جب ایسے آمین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے اور جب کسی سے اہد کرے تو اسے پورا نہ کرے اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے اس حدیث کو شہبہ نے صوفیان کے ساتھ آم سے روایت کیا ہے حدیث نمبر پینتیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شبہ قدر ایمان کے ساتھ محض سواب آخرت کے لئے ذکر و عبادت میں گزارے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے حدیث نمبر چھتیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رہاں میں نکلا اللہ اس کا زامین ہو گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو میری ذات پر یقین اور میرے پغمروں کی تزدیق نے اس صرف روش کے لئے گھر سے نکالا ہے میں اس بات کا زامین ہوں کہ یا تو اس کو واپس کر دوں سواب اور مالگ نعمت کے ساتھ یا پھر شہید ہونے کے بعد جنت میں داخل کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو لشکر کے ساتھ نہ چھوڑتا اور میری خواہش ہے کہ اللہ کی رہا میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر مارا جاؤں حدیث نمبر سہنتیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی رمضان میں راتوں کو ایمان رکھ کر اور سواب کے لئے عبادت کرے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں حدیث نمبر اٹھتیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں حدیث نمبر انتالیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے اور جو شخص دین میں سکتی اکتیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا اور اس کی سکتی نہ چل سکے گی بس اس لئے اپنے عمل پر پکتی اکتیار کرو اور جہاں تک ممکن ہو میان روی پر تو اور خوش رہو جاؤ کہ اس طرز عمل سے تم کو داریں کے فائدے حاصل ہوں گے اور صبح اور دپیر اور شام کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو نماز پانچ وقت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ پابندی سے ادا کرو حدیث نمبر چالیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے نحنال میں اترے اور جو انسار تھے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سولہ یا سترہ ماہ بیت اللہ مقتص کی طرف مو کر کے نماز پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو جب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا تو سب سے پہلے نماز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف پڑی اثر کی نماز تھی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑی پھر آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آدمی نکلا اور اس کا مسجد بنی آرسی کی طرف گزر ہوا تو وہ لوگ رکو میں تھے وہ بولا کہ میں اللہ کی گوائی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف مو کر کے نماز پڑی ہے یہ سن کر وہ لوگ اسی حالت میں بیت اللہ کی طرف کوم گئے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ مکتز کی طرف مو کر کے نماز پڑا کرتے تھے شہود اور عیسائی خوش ہوتے تھے مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف مو فیر لیا تو انہوں نے یہ عمر انگوار ہوا زہری ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم سے ابو اسحاق نے برائے سے یہ حدیث بھی نکل کی ہے کہ قبلہ کی تبدیلی سے پہلے کچھ مسلمان انتقال کر چکے تھے تو ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ان کی نمازیں کے بارے میں کیا کہیں تب اللہ نے یہ آیت نازل کی وما کان اللہ لیازی ایمانکم سورة البکرہ آیت نمبر 143 سے حدیث نمبر 41 انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتشاعت فرماتے ہوئے سنا کہ جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام حمدہ ہو یقین و خلوص کے ساتھ ہو تو اللہ اس کے گناہ کو جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیا ماں فرما دیتا ہے اور اب اس کے بعد کے لیے بدلہ شروع ہو جاتا ہے یعنی ایک نیکی کی عوض دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک سواب اور ایک برائی کا اسی برائی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے مگر یہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی درگزر کرے اور اسے بھی ماں فرما دے یہ بھی اس کے لیے آسان ہے شکریہ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو اگلی نوٹیفکیشن میری ملتی رہے موسیقی